اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیہ کامل ہوں کچھ دن کے ٹائم کے بعد آج پھر سٹون اینڈ پیبل کرافٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں اور یہ بہت ہی آج زبردست ہم کرافٹ بنانے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ہم نے سٹون سے بنائے ہیں ساری چیزیں اور ہیپی فیملی آج کا تھیم ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ بیزی لائف اتنی ہوتی ہے کہ ہم کم ٹائم دے پاتے ہیں اپنے فیملی کو لیکن آج جیسے سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ ایسے گزرے ہم تو اپنی فیملی کے ساتھ آپ ٹائم پاس کریں اور ہیپی فیملی بن کے رہیں تو پھر آئیے ٹائم جائے کے بیگر کیونکہ آج بہت زبادر ہم کرافٹ بنانے والے ہیں جس میں اٹیلین ڈو بھی ہے تو پھر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم کینویس کو ریڈی کر لیتے ہیں کیونکہ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ ہمارا کام ہوگا سب سے پہلے ہم ایکریلک کلر سے کینویس کو ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کو ریڈی کرنے کے لیے ہمیں تین کلر چاہیے اورنج یلو اور ریڈ کلر سب سے پہلے ہم ریڈ کلر لگائیں گے اوپر یہ تین کلر سے ہم ٹوٹل ہم سنسیٹ کا تو نہیں بنا رہے ہیں لیکن ایک اورنج شیڈ سے ہم اپنا کینویس کو ریڈی کریں گے سب سے پہلے میں نے ریڈ لیا ہے جو ہی کہ یہ بلڈ ریڈ ہے اور اس کے نیچے پھر میں اورنج کے دو ڈراب ڈالے ہیں اور اس کے نیچے پھر ہم یلو تو ریڈ اورنج اور یلو سی ہمارے یہ کینویس ریڈی ہوگا اب ہم یلو سے اس کو کریں گے یہ دیکھیں ہمارا کینویس ریڈی ہو گیا ہے اب آپ کو میں کچھ سٹون دکھاتی ہوں اور اس سٹون کو میں نے شیپ دیا ہے جنڈز کا جس میں میں نے اسکائی بلو شیرٹ ہے بلیک بیلٹ ہے اور بلو پینٹ ہے اور اس کا یہ ہیڈ ہے جو کہ بلیک کلر سے میں نے کیا ہے اور یہ اس کے ہینڈ ہے ہینڈ سے دونوں ہاتھ تو نہیں بناوں گی میں ایک شو کروں گی اچھا اب یہ ایک فیمیل ہے جس کو میں نے ریڈ سوٹ دیا ہے اور اسکین کلر کی باڈی دیا ہے اس کا بلو پران اور بلیک سے ہیڈ بنایا ہے اور اس کا بھی سیب ایک ہینڈ ہے جس کو میں نے ریڈ اور آگے کا پوشن میں نے پنگ دیا ہے یہ میں نے دو بچے بنائے ہیں جس میں سے ایک بابا ہے اور دوسرا بی بی ہے تو ایک کو میں نے گرین اور پرپل سٹون میں کلر کی دیا ہے اور یہ مون ہے جس کو میں اورنج کلر کروں گے تو پھر آئیے اب دوساری ڈیٹیل آپ کو پتہ چل گئی میں نے سٹون پہ کیسے کلر کیا اب ہم کینویس کو سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یا آپ لوگ کو کہیں بھی ایزیلی جب ہماری نئی جھاڑو آتی ہے تو جھاڑو اگر آپ جھاڑیں تو اس میں سے آگے سے یہ چیزیں نکلتی ہیں وہ میں نے کلکٹ کر لیا ہے ڈیوز کرنے سے پہلے تو اس کو پہلے میں سٹیک کروں گی اور یہ نیچے سے ہم سٹارٹنے کریں گے نیچے کا پوشن ہم ٹو انٹ چھوڑ کے پھر اس کو میں اٹیج کر رہی ہوں اب ہم اس فیملی کو بیٹھانے سٹارٹ کریں گے پہلے میں سیٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد ون بائی ون ہم گلو گن سے سٹیک کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ڈیڈی کو بیٹھایا پھر ایک ان کی ڈاٹر ہے اور پھر ایک فادر ہے ان کے بعد پھر ہم نے سن کو اٹیجسٹ کیا اچھے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ہینڈ ایک ہی بنایا ہے دونوں ہاتھ نہیں بنایا تو ایک ہینڈ جو مدر کا ہے وہ بی بی کی اوپر رہے گا اور دوسرا فادر کا ہینڈ بابا کی اوپر رہے گا یہ دیکھیں ہمارا سیٹ ہوگی اب میں گلو گن سے سیٹ کروں گی جب بھی ہم سٹون ورک کرتے ہیں سٹون ورک کرتے ہیں تو پہلے ہم سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اسٹیک ہونے کے بعد پھر اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے آپ ہمیشہ جو بھی آپ چیز کرافٹ کر رہی ہیں سٹون ورک کر رہی ہیں تو پہلے ہم سیٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے ابھی اس فیملی کو سیٹ کیا اس کے بعد ون بائی ون سے میں میں وائٹ گلو اس دفعہ یوز نہیں کر رہی ہوں میں گلو گن سے کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر گلو گن ایویلیو نہیں ہو تو آپ وائٹ گلو سے بھی کر سکتے ہیں سیمٹیک سے سمت بانڈ سے بھی آپ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں تو اس فیملی کو میں ون بائی ون اٹیج کر رہی ہوں اب لاسٹ ہمارا بابا رہ گیا ہے جس کو ہم اٹیج کریں گے جس کا ہیڈ ہے یہ اور پھر یہ اب ہم ہنڈز کو جوائن کریں گے اپریشن یہ جائے گا کہ یہ بچے کے کاندھے پہ ہاتھ ہے اب ہم مون کو اٹیج کر رہے ہیں جو ہو گئی ہے تو اب میں لیڈی کو تھوڑا سا سجا دیتی ہوں تو میں اب جو ہماری لیڈی ہے ان کے بال بنا رہی ہوں یعنی جوڑا بنا رہوں گی تو بلیک میں نے ڈو لیا ہے اور ٹو کو میں نے چھوٹا سا راؤنڈ لیا ہے بال اس کے بعد راؤنڈ لینے کے بعد پریس کے ہے اور ٹوٹپک سے میں صرف ایک امپریشن دے رہی ہوں ایک چھوڑے کے امپریشن آئے تاکہ لیکن میں اس طرح سے ایک امپریشن دے رہی ہوں پورے دو میں چھوڑا طرف امپریشن دوں گی اور جہاں لیڈی کا شوڑڈر ہے اور جہاں یہ ہیڈ آ رہا ہے اس کے سینٹر میں میں اس کو جوائن کروں گی وائٹ گلو سے میں کروں گی اس کو جوائن کیونکہ یہ ہمارا اٹیلین ڈو ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اٹیلین ڈو ہم وائٹ گلو سے اٹیچ کرتے ہیں گلو گن کی ضرورت نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کروں گی جب پریس کروں گی تو ہمارا یہ جوڑا بڑا ہو جائے گا پورے ہیڈ پر یہ کور ہو جائے گا اور سینٹر میں میں ایک گرین پڑ لگاؤں گی جیسے کہ موسٹی لیڈی اپنے جوڑے پر لگاتی ہیں اور پھر ایک فلاور بھی میں ان کے جوڑے پر اٹیچ کر دوں گی اور بعد میں میں ان کی فلاور جو ہے میں نے کیاری سے توڑی ہے وہ آپ کو بات میں پتہ چلے کہ کیاری سے میں نے یہ فلاور کیسے توڑ کے ان کے جوڑے پٹیچ کیا ہے تو اٹھتے بعد ابھی آپ کو ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاور ان کی خود کی کیاری سے لیا ہے میں نے فیملی کو سیٹ کرنے کے بات اب میں چھوٹے چھوٹے سٹون نیچے سیٹ کر رہی ہوں کہ اپریشن یہ جائے کہ پوری فیملی ایک چھوٹے سے ٹیلا سمجھ لیں سٹون پر بیٹھے میں ہیں تو میں نے زیادہ بڑے پتھر نے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر لیے اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مجھے یہ جب میں نے پیبل اور سٹون کرافٹ بنانے سٹارٹ کیا تو جب مجھے پتہ چلے کہ پتھر بھی بولتے ہیں پتھر کی بھی اپنی ایک الگ شکل ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بہت سارے شکل آپ کے سامنے نظر آجاتی جس طرح سے میں نے اتنے سارے پتھر میں سے چوز کیا ہے کہ کسی کو ہیڈ بنائیں کسی کے ہینڈ بنائیں کسی کی باڈی بنائیں تو پھر پورا یہ ایک ایفیکٹ آتا ہے اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں اب ہمارے سارے سٹون اٹیچ ہو چکے ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے نظر آرہی ہوں اس سے شاید جب ہم ڈریل کرتے ہیں تو ڈریل کرنے سے پہلے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے کو ہم ڈالتے ہیں تاکہ جو ہم کیل اٹیچ کر رہے ہیں دیوار کے ساتھ وہ ایزیلی اندر چلے جائے تو یہ میرے پاس چند رکھے ہوئے تھے تو میں نے کیونکہ دکانی بھی آج کا ساری بند ہیں ورنہ میرا خیال تھا کہ میں آئیس کریم اسٹیک یہاں پہ لگاؤں لیکن جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ گھر پہ رہنے کو زیادہ پریفیر کیا جا رہا ہے اور ساری مارکٹس بھی بند ہیں تو ہمیں بھی گھر سے باہر نکلنے کو منع کیا جا رہا ہے اس لئے میں باہر نہیں نکلی جو گھر میں چیزیں میرے پاس ایویلیبل تھی میں آج اس سے ہی کرافٹ بناری ہوں تو اب یہ پورے جو لکڑی کی چھوٹے چھوٹے پیسے اس کو میں کور کروں گی گلو گن سے اور ایک بات بتاتی چلوں کہ میرے پاس اسٹون جو میں نے پہلے جمع کیے تھے وہی ہے اب میرے پاس نہیں ہے اور باہر نکلنے کے اجازت نہیں ہے اور سپیچلی میں گلی سے اگر اسٹون کلیکٹ کروں گی تو شاید میری لئے صحیح نہیں ہے بلکہ کسی کے لئے بھی صحیح نہیں ہے تو جتنے میرے پاس اسٹون میں کرافٹ اتنے ہی بنا ہوں گی اس کے علاوہ میں کچھ اور اٹالین ڈو کے مقس آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتا دوں گی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اب اتنے اسٹون نہیں ہے جتنے اسٹون ہوں گے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسے ہی کرافٹ بتاؤں گی پھر نیکس انشاءاللہ یہ بیماری آئی وائرس ختم ہو جائے اچھا اب ہم کچھ ان کا فارم شو کر رہے ہیں تو فارم میں میں نے چکن ایک بنائی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو اور ایک اٹالین ڈو سے سب چیزیں بنائی ہیں یہ نیسٹ ہے جو کہ میں نے براؤن ڈو سے بنائے ہے اس کو میں وائٹ گلو کے ساتھ اٹیج کر رہی ہوں اور اس نیسٹ پہ ایک چکن کے بچے کو بیٹھا رہی ہوں میں اور یہ امپیکٹ جائے گا کہ اس کرافٹ کے طرح کہ یہ جن کی جو فیملی ان کا اپنا فارم ہے اپنے انہوں نے مرکیاں پالی ہوئی ہیں اور اپنے گھر میں یہ بڑے خوش ہے اور اپنے گھر میں ہی انجوائی کر رہے ہیں یہ اس لئے ہمیں بھی اپنے گھر میں رہ کے انجوائی کرنا چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے جس طرح سے یہ اپنے ہی گھر کے جو بیک یارڈ ہے انہوں نے یہاں چھوٹی سے جگہ پہ یہ سب چیزیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں چھوٹا سا ٹیلہ بنائے چھوٹا سا درخت ہے اور انہوں نے فارم ہاؤس کھولا جہاں انہوں نے مرکیاں پالی ہوئی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیپی فیملی ہے اور اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکٹیوٹی چوز کریں اور گھر میں ہی خوش رہیں تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اسپیشلی کرونا وائرس سے جس کو اسپیشلی ہمارے سندھ حکومت نے ہمیں وارننگ کی ہے کہ ہم باہر نہیں نکلیں یہ دیکھیں ہیپی فیملی ہماری ریڈی ہے جو گھر میں موجود ہے اور انجوائے کر رہی ہے اسٹون اینڈ پیبل کرافٹ ہمارا ریڈی ہے جس کی تھیم ہم نے آج رکھی تھی ہیپی فیملی اور زیادہ تر چیزیں ہم نے اسٹون سے بنائی اسٹون پر کلر کیا ہے آپ کے سامنے سب چیزیں ہم نے بنائی ہے آئیڈیا آپ کو دے دیا ہے کچھ چیزیں ہم نے اٹیلین ڈو سے بنائی جس میں چک ہے ان کی فیملی ہے نیسٹ ہے اور یہ ہم نے سنسیٹ کا سین کریئیٹ کیا ہے ہیپی فیملی کے ساتھ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی تھینکیو ویری مچ موسیقی موسیقی